السلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کے سامنے جلیل القدر صحابی رسول حضرت معاویہ بن عبی سفیان رضی اللہ عنہ کے چند فضائل بیان کروں گا تو پہلی حدیث وہ ہے صحیح بخاری کی اور وہ اس کی سنت بھی ٹھیک ہے صحیح ہے اس کے الفاظ یہ ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ میری امت کا پہلا لشکر جو سمندر میں جہاد کرے گا ان کے لئے جنت واجب ہے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر مسلمانوں کے اس پہلے لشکر کے لئے جو سمندر میں جہاد کرے گا جنت کی بشارت دی اور فرمایا کہ جنت ان کے لئے واجب ہے تو اس لشکر کے جو امیر تھے اسلامی لشکر کے جس نے سب سے پہلے سمندر میں جہاد کیا اس کے جو امیر تھے وہ تھے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ انہوں نے اس غزوے میں خود بھی بقاعدہ حصہ لیا دوسری روایت ہے ترمیزی کی اور وہ بھی صحیح روایت ہے اس کے راویے حضرت عبد الرحمن بن عمیرہ رضی اللہ عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے لئے یہ ارشاد فرمایا کہ اے اللہ اس سے حادی بنا دے یعنی حادی بنانے کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کی رہنمائی کرنے والا اور اے اللہ اس سے مہدی بنا دے مہدی کا مطلب یہ ہوتا ہے یعنی ہدایت یافتہ جس کو جو ہدایت پر ہو اور آخر میں نبی اسلام نے ارشاد فرمایا اور اس کے ذریعے سے لوگوں کو ہدایت دے یعنی اے اللہ معاویہ کو لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو اس حدیث میں تین دعائیں دیں نمبر ایک کہ ان کو خود بھی ان کو رہنمائی یعنی ہدایت لوگوں کی رہنمائی کرنے والا بنا دے دوسرے نمبر پہ کہ یہ خود بھی ہدایت یافتہ ہوں اور تیسرے نمبر پہ کہ ان کے ذریعے سے اللہ تو لوگوں کو ہدایت دے اور تیسری روایت ہے حضرت عرباز بن ساریہ رضی اللہ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو یہ دعا دی اے اللہ معاویہ کو کتاب کا علم دے کتاب سے مراد یعنی قرآن مجید کہ اے اللہ معاویہ کو کتاب کا علم دے والحسابہ اور ان کو حساب کا علم دے وقیہ العذابہ اور ان کو عذاب سے بچا کے رک تو یہ روایت بھی صحیح روایت ہے محسنت احمد کی ہے